السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کا ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ میرے ویلوگ سے یا میرے چینل سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے اور وہ اس لیے ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں معصوم بچوں پر عورتوں پر انسانیت پر تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بناوں اور بہت دل دکھتا ہے اس چیز پر یہ دیکھ کر کہ ہمارے جو بڑے یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیاز والے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پیج بنا رکھے ہیں بڑے بڑے یوٹیوب چینل ہیں ان کے ان کی اب تک ایسی کوئی ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملی تو میں ایک چھوٹا ادنا سا یوٹیوبر اپنی چھوٹی سی معمولی سی کوشش کو لے کر آیا ہوں مجھے لگا شاہد میری اس آواز اٹھانے سے میری یہ ویڈیو بنانے سے کچھ کردار میں ادا کر سکوں مظلوموں کے ساتھ ان کا حق ادا کر سکوں ایک نیوز اپ ڈیٹ دیکھ رہا تھا یہ کل کی تازہ خبر ہے کہ ہماس صرف ایک چھوٹا سا حصہ رہ چکا ہے باقی پورے فلسطین پر اسرائیل خونی بیڑیا بن کر قابض ہو چکا ہے نہ معصوم بچوں پر نہ عورتوں پر نہ بزرگوں پر کسی پترس نہیں آرہا اسے خدا نہ خاستہ خدا نہ کرے یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے آج اگر ہم بے حص تماشائی بن کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ خونی بیڑیا ہم مسلمانوں کو نوچ نوچ کھا رہا ہے تو اللہ نہ کرے ایک دن ہم پر بھی ایسا آئے گا کہ دنیا ہمارا تماشا کرے گی ہم مسلمانوں کو کیا لگتا ہے یہودی سب بھول گئے ہیں نہیں وہ یہ سب نہیں بھولے اگر تو کوئی بھول چکا ہے تو وہ آج کا مسلمان بھول چکا ہے کہ الکدس اور مسجد اکسہ کا مقام کیا ہے جب سلطنت عثمانیہ تار تار ہو گئی تھی انیس سو بیس میں تک یہودی جنرل نے سلطان سلطان سلہ الدین ایوبی کی قبر پر للکارتے ہوئے کہا سلطان 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 ایوبی we are back اتنی صدیان گزرنے کے باوجود بھی ان کا انتقام ان کے نفلوں میں پلتا ہوا آ رہا ہے اے مسلمانوں اے ستاون ملک کے اتحادیوں کیا مو دکھاؤگے اس رب العزت کو اور روز محشر اللہ رب العزت کا کس طرح سامنا کروگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سامنا کروگے ان اسلام کے مجاہدین کا کس طرح سامنا کروگے میری التجاہ ہے آپ سب سے کہ کچھ عرصہ فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب جو جو سوشل میڈیا آپ یوز کر رہے ہیں اس پر فضولیات چھوڑ کر ان مظلوموں کے لئے آواز اٹھاؤ فلسطین کی بے بس مسلمان عورتوں بچوں کے لئے آواز اٹھاؤ اور ہاتھ جوڑ کرتے ماس کرتا ہوں بڑے یوٹیوبر سے فیمس یوٹیوبر سے کہ کم از کم ایک ویڈیو آپ فلسطین کے لئے اسرائیل کے خلاف اپنے چینل کے لگاؤ اور اس مہم میں اپنے حصہ ادا کرو ایک پاکستانی ایک مسلمان ہونے کے ناتے اللہ کی عدالت میں کل کو پیش ہونا ہے تو اس میں سرخورو ہو کر پیش ہونا ہے کافی خوشی ہوئی چین روس اور باقی کچھ ایسے نان مسلم ممالک غیر مسلم ممالک جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے اگینسٹ تحریک چلا رہے ہیں اب آپ خود بتائیں وہ کافر ہاں مسلمان وہ دوزغی ہم جنتی وہ اسلام کے دشمن ہم اسلام کے محافظ تو بتائیں مجھے اس وقت اس موجودہ وقت میں جو ہو رہے فلسطین میں تو اللہ کے سامنے اس وقت کون بڑا ہے کس کا مقام انچا ہے کون اس وقت اللہ کے مسلمانوں یا اللہ کے اس گھر القد یا مسجد اکسہ کا تحفظ کرنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں سامنے آکر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اس وقت وہ مسلمان اللہ کے سامنے سرخورو ہیں جو خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں یا وہ کافر جو فرنٹ فٹ پر آ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے اگینسٹ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں علام اقبال کر کشیر یاد آیا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے نہ ہو سکی فقر کی نیکہ بانی کہ مال مال چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی تو یہاں میں لوں گا آپ سے اجازت کیونکہ ویڈیو کافی لمبی چلی گئی ہے باتیں تو بہت ہیں جو دل کا ہوبار ہے وہ نکلنا اتنا آسان نہیں بس آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے بے شک میری اس ویڈیو کو لائک نہ کریے کمنٹ نہ کریے نہیں چاہیئے مجھے لائک کمنٹ ویوز اس ویڈیو پر پس جتنا ہو سے کہ اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ ہم اپنا حق ادا کر سکیں اور ہم پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ مسلمان زندہ قوم ہیں مسلمان بے حص نہیں اور یہ ویڈیو ان یوٹیوبر تک بھی پھیل جائے ان فیمس شورتیافتہ یوٹیوبر تک بھی پھیل جائے اور وہ بھی ایسے ویڈیو بنا کر اس پور ٹیسٹ میں اسرائیل کے اگینسٹ کوئی ویڈیو بنائیں اپنی آواز اٹھائیں تو یہاں ہوتا ہے ہمارے آج کے ٹاپک افتتام اللہ آپ سب کا حامی و ناصر خدا حافظ